جی ہاں جن کا چنن سے لے کر موت تک کبھی بھی دکھوں سے پیچھا نہیں چھوٹا اور ان کو شہرت اتنی ملی پھر بھی ان کی جو دل کی خوشی تھی وہ انہیں نہیں مل سکی اور آدھاکارہ تو اس درجے کی تھی کہ انیس سترے سٹھ کے دسوے فلم فیر آوارڈ میں بیسٹ ایکٹورز کٹیگری میں تین فلمیں چنی گئی جن میں سے کہ میں چھپ رہوں گی آرتی اور صاحب پیوی اور گلام تینوں نومینٹ ہوئی تھی اور تینوں میں ہی وہ تھی جی ہاں جناب ہم بات کر رہے ہیں مینہ کماری کی ٹریزیڈی کوئین کہہ جانے والی مینہ کماری ایک اگست انیس سو بتیس کے دن محضبین جو بعد میں مشہور ادھاکارہ مینہ کماری بنی ان کا نام محضبین تھا پہلے انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا ان کے پتا کا نام علی بکش تھا ماں اقبال بیگم تھی اور ان کا ویسے نام اقبال بیگم کا پرباوتی تھا جب محضبین پیدا ہوئی تو ان کے فادر کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کو دے سکیں حالات یہ ایسے بنے کہ ان دونوں نے تیہ کیا کہ بچی کو مسلم یتیم کھانے کے باہر سیڑیوں پر چھوڑ دیا جائے چھوڑنے کے لیے چلے بھی گئے پتا پر اچانک سے بچی کے تیج چیخنے کی آواجیں سنائی دی انہیں انہوں نے دیکھا کہ چیٹیا بچے کے ہاتھ کو کاٹ رہی ہیں تو انہوں نے اٹھا کر اس کو گلے سے لگا لیا اور گھر لے آئے مہجبین نے چھوٹی عمر میں ہی گھر کا سارا بوجھ اپنے کندوں پر لے لیا سات سال کی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنے لگی تھی مہجبین پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیبی مینہ کے نام سے پہلی بار فلم فرضہ دہن میں نظر آئی اس کے بعد حلال حویلی انپونا سنم تماشا آدھی کئی فلمیں کی انہوں نے لیکن انہیں جو سٹارڈم ملا وہ انیس سو باون میں آئی فلم بہجو باورا سے ملا اس فلم کے بعد بلگاتر شہرت کی بلندیا تو گائز مینہ کماری بھارت کی ایک مشہور ہندی فلموں کی ابنیتری تھی انہیں خاص کر دکھانت فلموں میں ہی یاد کر بھومکا ہوگے لیے یاد کیا جاتا ہے مینہ کماری کو بھارت کے سینما میں ٹریزی جی کوین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گائز اور وہ ایکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امدہ شائر اور پارشو گائی کا بھی تھی آپ کو بتا دے گائز ٹریزی جی کوین کہی جانے والی مینہ کماری کا اصلی نام مہزبین بانو تھا اور یہ کا جنب بمبئی میں ہوا تھا اور ان کے جو پتا تھے علی بکش پارسی رنگمنچ کے ایک منجھے ہوئے کلاکار تھے اور انہوں نے فلم شاہی لٹیرے میں سنگیت بھی دیا ہے ماں پرباوتی دیوی جو بعد میں اقبال بانو بن گئی تھی ایک مشہور نتیانگنا آدھاکارہ تھی مینہ کماری کی بڑی بہن خرشید جونئر اور چھوٹی بہن مدھو بیبی مادوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جنہیں فلم ابنیتری تھی کہا جاتا ہے کہ غریبی سے گرست ان کے پتا علی بکش انہیں پیدا ہوتے ہی اناتھا شرم میں چھوڑنے گئے تھے چونکہ وہ ان کے ڈاکٹر شریمان گرڈے کا فیس نہیں دے پائے تھے اور اس لئے انہوں نے سوچا کہ شیشو کو اناتھا شرم میں دے آئیں جیسے کہ آپ کو پہلی بتایا ہے پھر وہ لے کر کے انہیں آ گئے تھے کیونکہ ان کے شریر پر چیٹیاں کٹ رہی تھی مینہ کماری کے اور اناتھا شرم کا دروازہ بھی بند تھا اور سب سو گئے ہوں گے شاید تو اس لئے ان کے فادروں نے واپس لے گئے تھے گائز ایک بات تو ہے شریر پر لگے ہوئے گھاؤ تو سماپت ہو جاتے ہیں پر دل پر جو گھاؤ لگ جاتے ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے ایسا ہی کچھ مینہ کماری کے ساتھ بھی ہوا ان کے تن کے گھاؤ تو جو چیٹیوں نے کٹا تھا ٹھیک ہو گئے پرندو من میں ان کے بدقسمتی کے جو گھاؤ لگے وہ انتین ساس تک بھی مینہ کماری کا پیچھا نہیں چھوڑ سکے تو گائز مینہ کماری جی کی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں سال انیس سو چاون میں فلم تماشا کے سیٹ پر مینہ کماری کی بھیٹ اس جمعنے کے جانے مانے فلم ندرشک کمال امروہی جی سے ہوتی ہے فلم محل کے سفلتہ کے بعد نرماتا کے طور پر اپنی اگلی فلم انارکلی کے لیے ان جن کو کی نائکہ کی تلاش تھی مینہ کماری کا آپ نے دیکھ کر وہ شریف چکیت رہ گئے اور انہیں مکھے نائکہ کے کردار میں لینے کے لیے تیار ہو گئے دیکھئے دربھاگ گیوش ایسا ہوا اکیس مئی انیس سو کیاون کو مینہ کماری مہا بلیشور کے ایک سڑک درگھٹنا کا شکھار ہو گئی جس سے ان کے بہین دائنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی صدا کے لیے مڑ گئی مینہ اگلے دو مہا تک ممبئی کے سوسن اسپتال میں بھرتی رہی اور اس وجہ سے وہ فلم کام نہیں کر پائی درگھٹنا کے دوسرے ہی دن کمال امروی ان کا حل چل پوچھنے پہنچے مینہ کماری اس درگھٹنا سے بہت زیادہ دکھی تھی کیونکہ اب وہ انارکلی میں کام نہیں کر سکتی تھی اس دویدہ کا حل کمال امروی نے نکالا مینہ کے پوچھنے پر کمال نے ان کے ساتھ ہاتھ پر انارکلی کے آگے میری لکھ ڈالا اس طرح کمال مینہ سے ملتے رہے اور دونوں میں پریم ہو گیا گئی بات ایسے چلتی رہی اور چودہ فروری انیس سو باہون کو ان کے پتا جیسے کی ہمیشہ کرتے تھے مینہ کماری کو اور ان کی چھوٹی بہن مدھو کو آٹھ بجے کے آس پاس فیجیو تھریپی کے کلینی پر چھوڑ گئے کہ ان کی انگلی مر گئی تھی اور اس لئے پتا جی اکثر رات کو دس بجے دونوں بہنوں کو لینے آیا بھی کرتے تھے اس دن ان کے جاتے ہی کمال امروہی اپنے مطر باگر علی قاضی اور اس کے دونوں بٹے کے ساتھ اسکتال میں داخل ہو گئے انیس ورشے مینہ کماری نے پہلے سے دو بار شادی شدہ چوتیس ورشے کمال امروہی سے اپنی بہن مدھو باگر علی قاضی اور گواہ کے طور پر ان کے دو بیٹوں کی اپستید میں نکاح کر لیا گائز دس بستے ہی کمال کے جانے کے بعد ان کے پتا آتے ہیں اور جیسے ہی نکاح ہو گیا ہے سب پتا کو پتا چلتا ہے تو مینہ کماری کو گھر لے آتے ہیں اور دونوں پتی پتنی رات بر بات کرنے لگتے ہیں جسے ایک دن ایک نوکر نے سن لیا بس پھر کیا تھا مینہ کماری پر پتا نے کمال سے طلاق لینے کا دباہو بنانا شروع کر دیا مینہ نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک کمال کے ساتھ نہیں رہیں گی تب تک پتا کو دو لاکھ روپے نہ دے دیں پتا علی بخش نے فلمکار محبوب خان کو ان کی فلم عمر کے لیے مینہ کی ڈیٹس دے دی پرنتو مینہ عمر کی جنگے پتی کمال عمروی کی فلم دائرہ میں کام کرنا چاہتی تھی اس پر پتا نے انہیں چیتاو نہیں دیتے ہوئے کہا کہ یدی پتی کی فلمیں کام کرنے جائیں گی تو ان کے گھر کے دروازے مینہ کماری کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے پاس دن عمر کی شوٹنگ کے بعد مینہ نے فلم چھوڑ دی اور دائرہ کی شوٹنگ کرنے کے لیے چلی گئی اس رات پتا نے مینہ کماری کو گھر میں آنے نہیں دیا اور مجبوری میں مینہ پتی کے گھر روانہ ہو گئی اگلے دن اکباروں میں اس بات کی پوری جانکاری فیل گئی اور جو شادی چھپی ہوئی تھی وہ سب کے سامنے آ گئی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ شراب کی نظر کی جو لط تھی مینہ کماری کو وہ بہت زیادہ تھی اور پتی سے بھی ان کا الگاؤ ہو گیا تھا اپنی شادی کے بعد کمال امروہی نے مینہ کماری کو اپنے فلم کیریئر کو ذاری رکھنے کی عنومتی دے دی تھی لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنے میک اپ روم میں ان کے میک اپ آرٹسٹ کے علاوہ کسی اور پروش کو نہیں آنے دیں گی اور ساڑھے چھے بجے تک کیونکہ اپنی کار میں ہی گھر لوٹیں گی مینہ کماری سبھی شرطوں سے سہمت تھی لیکن سمیں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں توڑتی رہی صاحب بیوی اور گلام کے نردیشک عبرار الوی نے سنائے کہ کیسے کمال امروہی اپنے جاسوس اور دائیں ہاتھ کے آدمی باکر علی کو میک اپ روپ میں مینہ کماری پر نگھا رکھنے کے لیے رکھتے تھے جاسوس ہی کراتے تھے اور ایک شام جب شرط پورا کرنے کے لیے شیڈول سے پرے کام کر رہی تھی ایکسٹرا تب انہیں بھی لگتی ہوئی مینہ کا سامنا کرنا پڑا تھا انیس سو ترے سٹھ میں صاحب بی بی کلام کو برلین فیم سمارہوں میں بھارتی پرویجٹی کے روپ میں مینہ کماری کو ایک پرتنی دی کے روپ میں بھی چنا گیا تب کارلین سوچنا پر سارن منتری ستہ ناران سینہ نے دو ٹکٹو کی ویوستہ کی اور مینہ کماری کے لیے دوسرا ان کے پتی کے لیے لیکن کمال امروہی نے اپنی پتنے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جس کارن برلینگ کی یادرہ کبھی ہو ہی نہیں ایروز سیڈیما میں ایک پریمیئر کے دوران سہراب موڈی نے مینہ کماری اور کمال امروہی کو مہاراشت کے راجپال سے ملوایا سورہ مد نے کہا جنہوں نے مینہ کماری جی کی جیونی لکھی ہے وینود مہتہ صاحب وہ بتاتے ہیں کہ امروہی نے اس طرح کے آروپ سے ہمیشہ انکار کیا پھر بھی وینود صاحب نے چھیں الگ الگ طریقوں سے جاننے کی کوشش کی کہ واسطہ میں وہ ایک پیڑت تھی یا نہیں تھی انیس سو بہتر میں ان کی مرتی ہو گئی تھی مینہ کماری جی کی تو ان کی ساتھی ابنیتری تھی جو نرگیس انہوں نے ان کے بارے میں ایک نبند لکھا تھا جو کہ اردو پتھکا میں پرکاشت ہوا تھا نرگیس نے لکھ کیا کہ میں چھپ رہوں گی کہ ایک آؤڈور شوٹ پر جو وہ دونوں بگل بگل کے کمرے میں تھی تو انہوں نے سم بھی بگل کے کمرے میں ہی شور سنا اگلے دن میں ایک سوجی ہوئی آنکھو والی مینہ کماری سے ملی جو کہ شاید پوری رات روئی تھی اس طرح کی افواہوں کو فلم پنجرے کے پنچی کے مورد پر ان کا آدھار ملا پانچ مارچ انیس سو چو سٹھ کو کمال امروہی کے سہائک جو تھے باکر علی انہوں نے مینہ کماری کو تھپڑ تک مار دیا تھا جب انہوں نے گلزار کو اپنے میک اپ روپ میں پرویش کرنے کی انومتی دے دی تھی کماری نے ترنت امروہی کو فلم کے سیٹ پر آنے کے لیے بھولایا لیکن وہ کبھی آئے ہی نہیں اس کے بجائے امروہی نے مینہ کماری کو گھر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ تیہ کر سکے کہ آگے کیا کرنا ہے اس طرح نے ایک اگل مینہ کماری کو ناراض کیا انہوں نے بلکہ ان کے پہلے سے جو تناو چل رہے تھے آپس میں انہوں نے تنکے کی طرح بکھر جانا ٹھیک سمجھا مینہ کماری سیدھے اپنی بہن مدو کے گھر پر آ گئی جب کمال امروہی انہیں واپس لینے کے لیے وہاں گئے تو بار بار منانے کے بعد بھی انہوں نے امروہی سے بات کرنے سے انکار کر دیا ان کے بات نہ کرنے سے امروہی نے مینہ کو واپس لانے کی کوشش کی اور نہ ہی مینہ کماری کو واپس لائے مینہ کماری کی موت کے بعد اپنے ایک کارکرم فول کھلے ہیں گلشن گلشن پر جب تب اسم نے کمال امروہی سے مینہ کماری کے بارے میں پوچھا تب امروہی نے مینہ کو ایک اچھی پتنی نہیں بلکہ ایک اچھی ابنیتری کے روپ میں یاد گیا جو خود کو گھر پر بھی ایک ابنیتری ہی مانتی تھی آپ کو بتا دے گائز کہ 1964 کو مینہ کماری امروئی سے الگ ہو گئی ان کی فلم پاکی جا اور اس میں ان کے رول کو بہت زیادی گائز ایک قصہ ہے مینہ کماری جی کے بارے میں جو کہ آپ سے شیئر کرتے ہیں انمول رتن تھی مینہ کماری اور لوگ یوں ہی انہیں ٹرزیڈی کوئن نہیں کہتے ان کی فلموں کی طرح ان کی لائف میں بھی ٹرزیڈیاں بہت زیادہ تھی اور لوگ باگ انہیں دیکھ کر ڈائلوگ بھول جاتے تھے یہ ڈائلوگ آپ کے پیانوں دیکھئے بہت حسین ہیں انہیں زمین پر مت اتاریے گا مہلے ہو جائیں گے ڈائلوگ کسی پر اگر فٹ بیٹھتا ہے تو بائلوئی کی ٹرزیڈی کوئن وہ ہے مینہ کماری جی سنڈریلا یہ ٹرزیڈی کوئن یہ دونوں ہی نام ان پر فٹ ہوتے ہیں مینہ کماری کی فلم دیکھنا لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں فلموں میں وہ ایک سر دکھت کردار ہی نبھائے کرتی ہیں اور آنسو کا سالاب ان کے چہرے پر رہتا ہے انہیں دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کی محبت ان کی سنڈریلا جیسے دل کو بھی چین نہیں ملا کبھی اور وہ خوابوں کی پری ہیں اور حقیقت کی افسرہ مینہ کماری کا اصلی نام مہزمین بانو تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے اور ممبئی میں سات اگست ایک اگست 1932 کو ان کا جن مہتا گئے مینہ کماری کے جو پتا تھے ماسٹر علی بکش وہ پاکستان سے بھارت شیفٹ ہوئے تھے وہ ہارمونیم بجاتے تھے میوزیس سکھاتے تھے اردو کبھی تھے اور تھیئٹر سے بھی چوڑے تھے اس کے ساتھی فلموں میں چھوٹی موٹی بھومکائی بھی کیا کرتے تھے علی بکش جو تھے وہ شادی کے پہلے پرباہواتی دیوی جو مینہ کماری کی ماں ہیں تھی رنگ منچ میں جو ان رتے کیا کرتی تھی پرباہواتی کا نام علی بکش سے شادی کے بعد اقبال بیگم ہو گیا تھا اور علی بکش سے شادی کے بعد ان کے پریوار کی استیتی اور زیادہ خراب ہو گئی تھی اقبال بیگم کو گریبی کے دن دیکھنے پڑے اور وہ اتنی گریبی تھی مینہ کماری کے جن کے سمیں کہ انہیں اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا کی بچے کی بات کریں مینہ کماری جی کے فلمی کیریئر کی تو جو گھر میں انہوں نے گریبی دیکھی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چار سال کی عمر میں ہی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا گائز اور مینہ کماری اسکول جانا چاہتی تھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن گھر کے ایسے حالات نہیں تھے اور ان کو ازازت اس لیے نہیں دی گئی کی پیسہ نہیں تھا ان کے گھر کے جو حالات تھے وہ اتنے خراب تھے کہ انہیں پڑھائی چھوڑ کر ابھی نیکی دنیا میں قدم رکھنا پڑا مینہ کو پیسہ کمانے کے لیے اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی فلموں میں کام کرنا پڑا تھا گائز جس عمر میں بچے مستی اور پڑھائی کرتے ہیں اس عمر میں معصوم مینہ نے فلموں میں کام کیا اور اپنے گھر کو چلایا گائز اور چار سال کی مینہ گھر کے سارے خرچیں سمالنے لگی تھی انہیں چائلڈ آرٹسٹ کے روپے فلموں میں کام کرنے کا بہت موقع ملا انہیں سبھی چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر بیبی مینہ پکارتے تھے مینہ پورے پریوار کی روژی روٹی چلاتی تھی ان کی شروعات کی زیادہ تر فلمیں نہیں چل پائی فلموں کے علاوہ مینہ کو گانے کا بھی شوق تھا اور بچپن سے انہیں گانے کا شوق تھا اگر کس تھا تو گھر چلانے کے لیے فلموں میں کام کرنے کی مضبوری اور ساتھی ان کی اتنی لاجوا ایکٹنگ تھی قسمت نے پلٹی کھائی اور ایک دن ان کی لائف میں آ گیا جب انہیں نردیشک ویجے بھٹ کی فلم بیجو باورہ کے لیے سائن کیا گیا فلم بیجو باورہ سے مینہ کماری کی قسمت چمک اٹھی اس فلم کے بعد انہوں نے کبھی بھی پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور انہیں فلم میں اتنے افر آنے لگے کہ ان کے پاس فلموں کی کمی نہیں رہی جبکہ فلم بیجو باورہ سال انیس سو باورہ میں ریلیوز ہوئی تھی اس فلم کے دوران ایک بہت بڑا حاصل بھی ہوا تھا گائز دراصل فلم کا ایک سین چل رہا تھا جس میں مینہ کماری کو ناؤ میں ایک سین کرنا تھا سین کے دوران مینہ پانی میں گر گئی اور لگ بگ ڈوبی گئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا جاکو راکھے سائیاں مار سکیے نا کوئی ایسا ہی چمتکار مینہ کماری کے ساتھ بھی ہوا آخر کار ان کی فلم کی کاسٹ نے مل کر پانی سے انہیں باہر نکال لیا اور مینہ بال بال بچ گئی تھی گائز ان کے ابنے کے لیے انہیں فلم فیئر بیسٹ ایکٹرز کا آوارڈ بھی ملا ہے بتا دے گائز حاصل سے تو بہت ہوئے ہیں مینہ کماری کے لائف میں بیجی باورا کے بعد ان کی لائف میں ایک بڑا حاصل ہوا جب وہ ایک بار مینہ کماری ممبئی سے مہابالیشور کے لیے جا رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا گائز ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ اس ایکسیڈنٹ میں مینہ کی بائے ہاتھ کی انگلی تک ٹوٹ گئی تھی یہی کاران ہے کہ مینہ زیادہ تر فلموں کے دوران اپنی بائے ہاتھ کی انگلی کو دپٹے میں لپٹے نظر آتی تھی یہ تو مینہ کماری نے کتنی ہی فلموں میں کام کیا ہے بٹ ان کی جو دل کے قریب پچھر تھی وہ تھی پاکیزہ کئی فلموں کو جیسے اسپیشلی مینہ کماری کے لیے ہی بنایا گیا تھا ایک پچھر ان میں تھی پاکیزہ فلم پاکیزہ کو لگ بگ چودہ سال کا سمیں لگا پوری ہونے کے لیے فلم کے نردشک کمال امرو ہی تھے فلم کے ایک سین کے لیے فواروں میں گلاب جل تک ڈالے گئے تھے یہ فوارے ہو بہو تاج محل کے پاس بنے فواروں جیسے ہی بنائے گئے تھے اس فلم میں مینہ کماری نے اپنے سبھی کاسٹیوم ڈیزائن خود کیے تھے گائز اور یہ ان کی آخری فلم بھی کہی جاتی ہے گائز فلم پاکیزہ کا نام ایک بار بیچ میں بدل کر لہو پکارے گا کر دیا گیا تھا لیکن کچھ جمع نہیں اس لئے کمال نے پھر سے فلم کا نام پاکیزہ رکھ دیا گائز ایسی بات تو نہیں ہے کہ اتنی حسین ہونے کے بعد کوئی ان پر فدہ نہ ہو کہا جاتا ہے کہ راج کمار صاحب ان پر بہت زیادہ دل ہار بیٹھے تھے اپنے انوکی انداج اور بہترین ادھاکاری کے لیے پہچانے جانے والے ایکٹر راج کمار بھی مینہ کے حسین کے دیوانے ہو گئے تھے فلم پاکیزہ کے دوران اکثر مینہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ڈائلک بھول جائے کر دیتے راج صاحب جب یہ بات کمال امروہی کو پتا چلی تو انہوں نے اس بات کے لیے راج کمار کو سمجھا ہے کہ مینہ کیول ان کی ہی ہے گائز ہاسوں نے کبھی بھی مینہ کا پیچھا نہیں چھوڑا آپ کو بتا دے اپنے پتی کمال امروہی کے ساتھ ایک بار وہ ایم پی کے شیو پوری سے کہیں جا رہی تھی راستے میں اچانک ان کی کار کا پیٹرول ختم ہو گیا اس وقت ڈاکووں نے انہیں گھیر لیا تب اس سمجھ مینہ پہلے تو انہیں دیکھ کر کافی گھپرا گئی لیکن جب ڈاکو نے مینہ کو دیکھا تو انہیں ایک طرف دیکھتا ہی رہ گیا وہ ڈاکو مینہ کا فین تھا اس طرح اچانک سے مینہ کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا ان ڈاکو کی ٹکڑی نے مینہ اور کمال کی خوب خاتی زاری کئی جب صبح ہوئی تو ان ڈاکو نے مینہ کے لئے پیٹرول کا انتظام بھی کیا جب مینہ اور کمال وہاں سے جانے لگے تو ایک ڈاکو نے جیو سے چاکو نکالا تو مینہ اور کمال ڈر گئے پرندو اے ڈاکو اپنے ہاتھ پر مینہ سے اوٹوگراف لینا چاہتا تھا اس لئے اس نے چاکو نکالا تھا گائز پاکی جا فلم میں ایک ڈائلوگ ہے جو کہ کافی مشہور ہیں آپ کے پاؤں دیکھئے بہت حسین ہیں انہیں زمین پر مت اتاریے گا میلے ہو جائیں گے پہلے فلم کی سکرپٹ کا حصہ یہ ڈائلوگ نہیں تھا لیکن امال امروہی کو یہ ڈائلوگ یاد آیا انہیں فلم پاکی جا کے دوران اور انہوں نے چندری بھائی کی چندری بھائی اس سمیہ کی مشہور تبایف تھی جب بھی کمال ان کے ہاں جایا کرتے تھے تو وہ اکثر ان کے پیر دیکھا کرتے تھے کیونکہ چندری کے پیر بہت ہی سندر تھے جس کو دیکھ کر کمال امروہی کے مند میں بس یہی لائن آیا کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں بہت حسین ہیں انہیں زمین پر مت اتاریے گا اور اس ڈائلوگ کو انہوں نے اپنے فلم میں ڈال دیا اب گائز مینہ کماری جی کی فلمی کیریئر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں فلم چاندنی چوک آجاد بادام نیا انداج میم صاحب ایک ہی راستہ بندھن پاکیزہ جیسی نہ جانے کتنی ہی سپر فلمیں مینہ نے دی ہیں ان کے قدموں میں اوارڈ کے ڈھیڑ لگ گئے تھے مینہ کماری بولیوڈ کی ان گنچنی اپنی اترے میں سے ایک ہیں جنہیں بولیوڈ کے تیہاس میں کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا انمول رکھنے ہیں لاکھوں فلموں میں چکا چون میں نظر آنے والی مینہ کماری کی زندگی ہمیشہ سے ہی پیار کی موتاج رہی اور انت بھی ایسا ہی ہوا مینہ کماری کا یا یوں کہہ سکتے ہیں گائز کہ انت تو زندگی سے بھی جادہ برا ہوا مینہ کماری کا اور انیس سو تیتیس میں علی بکش اور بال بیگم چاہتے تھے کہ ان کے گھر بیٹے کا جنم ہو لیکن پیدا ہو گئی تھی بیٹی گریبی سے پریشان اگر علی بکش بیٹی کو انا تھلے چھوڑنا چاہتے تھے یہ سب آپ کو بتا دیا ہے گائز اور تیرہ سال کی عمر میں مینہ نے بیتو اور لیڈ بچوں کا کھیل میں کام کیا مینہ فلموں میں آئی لیکن انہیں پہچان ملی بیجو باورا سے اور انیس سو باون کی فلم بیجو باورا جب مینہ نے کی تو انہوں نے اس کے بعد پیچھے مل کر کبھی نہیں دیکھا اسی سال مینہ کماری نے فلم میکر کمال امروی سے شادی کر لی کمال نے پہلی بار مینہ کو تب دیکھا تھا جب وہ پانس سال کی تھی اور دوسری ملاقات کروائی تھی اشو کمار نے کمال نے مینہ کو انار کالی میں کاسٹ کیا تھا لیکن فلم آپ کو بتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں بن پائی تھی رک گئی تھی اور ہسپٹل میں کمال امروی مینہ کو دیکھنے جایا کرتے تھے اور اسی دوران ان کا پیار شروع ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے اور دونوں محسوس کرنے لگے تھے کہ وہ پیار میں پڑ گئے ہیں آپ کو بتا دے گائز کی مینہ بچپن سے ہی ابنے کرتی آ رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ لائٹ اور کیمرے سے دور نہیں رہ پاتی تھی اور جب میں موت کے کاغار پر پہنچی اس سمیہ بھی بولیوڈ انڈریسٹری کو کوسنے لگی تھی فلم اور کیریئر کو لے کر مینہ کی قسمت جتنی اچھی تھی ان کی اصل زندگی اتنی ہی طوفانوں سے بھروی ہوئی تھی گائز انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے دکھ دیکھے کہ انہیں اسی وجہ سے ٹریز جی کین بھی کہتے ہیں جہاں بچپن میں مینہ کو کوئی سکھ نہیں ملا تھا وہیں ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی کوئی سکھ نہیں جیسا کہ گائز آپ کو بتایا ہے کہ کمال امروہی اور مینہ کماری ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے لیکن کمال پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اس لئے انہوں نے چوری چھپے مینہ سے نکاح کیا ان پر روک ٹوک بھی لگایا کرتے تھے انٹریو کے دوران کمال کے بیٹے تازدار کمال کی پہلی پتنی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کھلاسہ کیا تھا کہ انہوں نے مینہ کے سامنے شادی کی کئی شرطیں رکھی تھی جیسے ویچھ ہیں بجے سے پہلے گھر لوٹ آیا کریں گی ریویلنگ کپڑے نہیں پہنیں گی کسی کوئی سٹار کے ساتھ باہر نہیں جائیں گی اور نئے ہی کوئی فلم نئے سائن کریں گے کوئی شرطوں پر کیسے زندگی جی سکتا ہے طریقے اپنے ہوتے ہیں زندگی جینے کے اس میں کوئی انٹرفیئر کرے تو پھر زندگی نہیں کرتی ہے اور کمال کی لگائی جو یہ پابندیا تھی ان کے قارن مینہ کو اپنی زندگی قید جیسی لگنے لگی تھی لوگ انہیں پنجرے کا پنچھی بھی کہنے لگے تھے جس کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کرنے کی پھر سے اچھا جتائی لیکن کمال نے اس شرط پر انہیں کام کرنے کے دیا کی ان کی فلم کی ساری سکرپ پہلے بھی خود پڑھیں گے اور اسی بیچ دونوں کے جھگڑے بڑھتے رہے اور آخر کار وہ دن آئی گیا جب دونوں کا طلاق ہو گیا اور طلاق کے بعد بھی مینہ کمال کی فلموں میں کام کیا کرتی تھی ایک لیمٹ ہوتی ہے دکھ سہن کرنے کی بھی گائز اور مینہ کماری کے تو دکھ بڑھتے ہی جا رہے تھے اسی سمیں مینہ کماری کو شراب پینے کی لط لگ گئی تھی اور اتنی شراب پینے لگی تھی وہے کہ ان کی حالت خراب رہتی تھی ہر سمیں ویگمبیر بیماریوں کا شکار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ آخری دنوں میں جب وہ اکیلی تھی تب انہیں گلتی کا احساس ہوا اور انہوں نے کمال سے معافی مانگی تھی کمال نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے پاکیجہ فلم کی شوٹنگ پوری کی لیکن فلم کی ریلیز کے بعد ہی وہ لیور سیروسس بیماری کی شکار ہو گئی اور دوائی کی جنگہ شراب پینے لگی آخر کار 31 مارچ 1932 کو انہوں نے اس دنیا کو البیدہ کہہ دیا اور گائز بات کر لیتے ہیں مینہ کماری کی زندگی کے آخری سمیں کی تو آٹھ دن ایسے تھے ان کی زندگی میں جس میں کہ انہوں نے چین سے مرنے دو مجھے ہسپٹل میں مد لے جاؤ بلا کی خوبصورت اور مشہور مینہ کماری اپنے حسن کا جادو فلموں میں بکھینڈنے والی اور راکو دلوں پر راج کرنے والی کے چرچے اتنے تھے کہ اتنی خوبصورت ہی رونوں کے سامنے پر ان کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا تھا اور کہتے ہیں کہ دلی کمار صاحب جیسے جاندار ایکٹر بھی ان کے سامنے ایکٹنگ کرنا پھول جاتے تھے اور مد لہ نے کہا تھا کہ مینہ جیسی آواج کسی دوسری ایکٹرز کی نہیں ہیں راج کپور صاحب تک اپنے ڈائیلوگ بھول جاتے تھے لیکن اس مینہ کماری کی قسمت میں سکھ نہیں تھا نیزی زندگی انہیں اتنے جکھ ملے کہ انتالیس سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی جتنی بلندیوں پر انہوں نے اپنے کیریئر کو پہنچایا تھا نیزی زندگی ان کی اتنی ہی دکھوں سے بھری ہوئی تھی اکتیس مارچ کی انیس سو بہت تیر کی وہ کالی رات تھی جو مینہ کو موت کے آغوش میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا جس نے لیکن اس سے پہلے کہ مینہ کے وہ آٹھ دن انہوں نے کیسے گجارے بہت کم لوگ جانتے ہیں تو گائز ہم تھوڑا سنکشت نے ان آٹھ دنوں کی جکر کرتے ہیں آپ سے شراب کی لت میں ڈوبی مینہ کماری اتنی آدھی ہو گئی تھی شراب کی کہ اس کے بینہ وے ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی اس لت نے مینہ کو اتنا بیمار کر دیا تھا کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھی ہل بھی نہیں پاتی تھی دراصل پترکار جو مینہ مہتہ جی ہیں انہوں نے اپنی کتاب مینہ کماری دھا کلاسک کماری رات پر نہیں سوتی تھی لیکن ایک پیگ برانڈی کب دھیر سارے پیگ میں تبدیل ہو گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس لت نے ان کے لیور کو پوری طرح ڈیمیز کر دیا ویل لیور سورائسس دام کی بیماری سے پیڑیت ہو گئی جس کا علاج گھرمانے میں وہ لندن بھی گئی تھی وہ چوبیس مارچ کی رات تھی سن تھا انیس سو بہت تر مینہ اپنی بہنوں کے ساتھ فلیٹ میں بیٹی تھی تاش کھیل رہی تھی دونوں بہنیں اپنی باری کھیلنے میں سمیہ لگا رہی تھی تو مینہ نے کہا کہ آپ دونوں جب تک اپنی باری کھیل ہوگی تب تک میں مر جاؤں گی اتنا سنتے ہی بہن بڑی بہن بولی منہ اگر کوئی جائے گا تو سب سے پہلے میں کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں مینہ کو پیار سے منہ کہتے تھے لیکن مینہ بولی کہ نہیں تم دونوں کا اپنا پریوار ہے بچے ہیں اور جمہداری ہیں لیکن میرا کوئی نہیں اتنا کہہ کر انہوں نے اپنی بات نہ کر دی پچیس مارچ یعنی اس سے اگلے دنی مینہ کماری کی حالت خراب ہو گئی تھی بڑی بہن خوشیدہ سے کہا کہ ان کا کوئی کام ابودورہ نہیں ہے سب فلمیں انہوں نے پوری کر دی ہیں میں نے تمہارے اور دوبارے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے اور جتنا کر سکتی تھی میں نے کیا ہے اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں مینہ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی اکسیجن کا سلنڈر لائے گیا ان کے کمرے میں سلنڈر تھا ہی پہلے سے لگایا گیا جس کی اس رات مینہ کو بہت ضرورت پڑی اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی چھپیس مارچ مینہ کا علاج کر رہے ڈکٹر شاہ کو بلائیا گیا جو ان کا پہلے سے ہی علاج کر رہے تھے کرشید نے کمال امروئی کو بھی بلائیا لیکن ڈکٹر صاحب نے کہا کہ انہیں دوسری ڈکٹر سے بات کرنی ہوگی اور بہن کمال نے کہا کہ کچھ بھی کریں لیکن مینہ کو صحیح کر دیں ستائیس مارچ کو ڈکٹر شاہ اپنی دوسرے ڈکٹر کو ساتھ لے کر آئے انہوں نے کہا کہ مینہ کو اسپطال میں ایڈمیٹ کرانا ہوگا لیکن مینہ کئی بار ایڈمیٹ ہو چکی تھی دوبارہ وہ اس محول میں نہیں جانا چاہتی تھی مینہ نے کہا کہ اگر موت ہی اس کا حل ہے تو میں چین سے اپنے گھر میں مرنا چاہتی ہوں لیکن بہن میں باہر جا کر نہیں مرنا چاہتی اٹھائیس مارچ کو مینہ کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا مینہ نے اپنی بہن کو پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں تو خرشید نے کہا ہنڈرڈ روپیز ہیں تب مینہ نے کہا کہ اتنے کم پیسے سے اتنے بڑے نرسنگ ہوم میں کیسے چلے گا تو مینہ نے کہا کہ نرماتہ پریم جی سے انہیں کچھ پیسے لینے تھے اور اس لئے انہوں نے انہیں فوم کرایا اور پریم جی نے پیسے دینے کے لیے مان گئے اس دن آخری بار مینہ نے کنگی کی اور اپنے بیڈروم کی چابی بہن کو دی اور کہا کہ اب بے واپس لوٹ کر نہیں آئیں گی میرے مرنے کے بعد اسے تعلق لگا دینا میرے مرنے کے بعد تمہیں جہاں لانا اور پھر بابو جی اور ماں کے پاس ہی دفنات دینا اسی سمیہ دروازے پر کوئی آیا پریم جی نے دس ہزار روپے بھیجوائے تھے مینہ نے پانچ ہزار خرشید کو دیئے پانچ ہزار ڈکٹر شاہ کو رشتے دار آنے شروع ہو گئے خرشید کی بیٹی اپنی ماسی کو گلے لگا رہی تھی اور میرے اور خدا کا خدافز کہہ رہی تھی میرے جانے لگی تو پیچھے مر کر الویدہ نظر سے سب کچھ دیکھ گئی آگے انہوں نے گلفٹ مین کو نمستے کہا لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا میرے کی بیمار ہونے کی خبر سب اور فیل گئی جیسے ہی وہ بھاڑ نکلی صاف صفائی کرنے والے جسے مینا کچھ روپے دے دیا کرتی تھی اس دن مینا نے انہیں اپنا چھوٹا بیگ اسے پکڑا دیا اور اتنی دیر میں امبولنس آ گئی مینا کو لے گئی مینا کے ساتھ ان کی بہنیں پہ جی جا تھے ایڈمیٹ ہونے کے بعد مینا نے کہا آپ نے کچھ نہیں کھایا کچھ کھا لیں اور کمال کو بھی فون کر دیں امروہی نے کہا کہ وہ شام کو آتے ہیں بیٹے کے ساتھ پہنچے اور مینا کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے کچھ ایسا ہی 21 سال پہلے بھی ہوا تھا جب مینا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پونہ کے اسپطال میں بھرتی ہوئی تھی اور کمال انہیں ملنے آئے تھے ایسے ہی ہاتھ پکڑ کر وہ بیٹھے تھے یہی سے ان کی پریمکہانی شروع ہوئی تھی 29 مارچ خرشید اپنے ساتھ کھانا لے کر آئی دوسری بہن بھی آئی ڈاکٹر نے دوا لکھ دی 30 مارچ دس ڈاکٹر نے میٹنگ کی اور پریوار کو بلا کر کہا کہ مینا کے پچھنے کی امید نہیں ہیں خرشید مینا سے ملنے گئی تو مینا نے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا بلکہ پوچھا کہ آپ نے کچھ کھایا خرشید نے کہا کہ وہ سب کھائے گی جو ہے جوس پیے گی بہن کی پاس انکر مینا نے جوس پیا لیکن مینا کو الٹی آگئی اس کے بعد مینا سو گئی ہر جل پوچھنے والے کو فون آتے رہے خرشید ہی اٹینڈ کرتی تھی روم میں چلانے کے آواز آئے یہ خرشید بھاگ کر پوچھی مینا بہاں فلا کر بیٹھی تھی اور آپا میں مرنا جا رہی ہوں مرنا چاہتی ہوں خرشید نے مینا کو اپنی بہاں میں لے لیا اور مینا کا سر ایک طرف لٹک گیا ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ ہوئے کومہ میں چلی گئی ہیں اگلی سبح مینا کا شریر سفید پڑ گیا آکسیجن کی پائپ پیر میں لگی سوئیں ایک کان میں لگی سوئیں جس سے مینا کے شریر میں جمع گندگی کو بہار نکالا جا رہا تھا دھائی بجے تک مینا کی حالات بگڑ گئی اور فلوڈ کی جنگے ایک خون نکلنے لگا بہن نے آکری رس میں شروع کر دی کرنی اور سانسیں تھی دم توڑ دیا لوگوں کی چیخیں سنائی دینے لگی سات بجے مینا کو گھر سے باہر لے جایا گیا مینا جو کی مرنا نہیں چاہتی تھی لیکن دنیا کو اس طرح الویدہ کہہ گئی جیون جو پیار سے چلتا ہے وہ ہی ان کی قسمت میں نہیں تھا صرف گموں کام بار جس نے انہیں بولی وڈ کی ٹریس ڈی گوین بنا دیا گائز اس پرکار مینا کماری کا انت ہو گیا اور ان کی قبر جہاں ان کا اچھا تھی وہاں نہیں بنائی جا سکی یہ بھی سننے میں آتا ہے گائز کہ مینا کماری کا ہسپیٹر کا بل چکانے تک کے پیسے نہیں تھے بٹ ان کے پاس پیسے تھے جو کی پریم جی نے انہیں دیئے تھے ان کے کام کے تو بتا جاتا ہے کہ ایک ڈوکٹر تھے جو ان کے فین تھے انہوں نے بل پے کیا تھا حالانکہ بعد میں سنا جاتا تھا کہ کمال امروئی صاحب اور مینہ کماری جی نیجی جیون میں ٹیز جی بھری جندگی کے ساتھ ہی جی اور انت بھی ان کا اسی پرکار ہوا گائز تو ایک ابھی نیتری کو ہم نے ہمیشہ کے لیے خو دیا اتنی کم رومر میں ان کی موت انہیں ہم سے جدا کر کے لے گئی گائز تو گائز یہ سب باتیں ہمیں مینور مہتا جی کی بک جو انہوں نے لکھئی ہے مینہ کماری جی کے اوپر کچھ وہاں سے پتہ لگی کچھ میڈیا کے تھرو پتہ لگی ہو سکتا ہے کچھ اس میں برانتی بھی ہو گلت بھی ہو تو اس کے لیے سوری گائز اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کریے اور چینل پر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دھنے واد